ٹائٹل سوٹ ٹائٹل سوٹ کا مقدمہ جیتنی کے بعد شیعہ وقت بوٹ کا موصلہ بلند ہے عدالت نے ٹائٹل سوٹ کا فیصلہ شیعہ وقت بوٹ کی حق میں سنایا ہے آپ دیکھیں ریپورٹر مجھے دیں اجازت آدھا 1988 سے حسن امام وقف اسٹیٹ پر چل رہے ٹائٹل سوٹ کا مقدمہ جیتنے کے بعد شیعہ وقت بوٹ کا حوصلہ بلند ہوا ہے واضح رہے کہ حسن امام وقف اسٹیٹ کی پوری زمین 1948 میں شیعہ وقت بوٹ سے ریجسٹر کرایا گیا تھا جس کا ریجسٹیشن نمبر 32 ہے اس وقف اسٹیٹ کی بیش قیمتی زمین ڈاگ پنگلہ چورہہا فریزر روڈ جمال روڈ اس پی ورما روڈ میں واقع ہے حسن امام وقف اسٹیٹ کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی عمارتیں بن گئیں جیسے رزوان پیلیس ون مال کوشلیا اسٹیٹ پٹنا سنٹرل مال وشال میگا مارٹ اور نویلٹی ہوتیل وغیرہ بوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ عدالت نے ان سبی زمینوں کو وقف مانا ہے اور ٹائٹل سوٹ کا فیصلہ شیعہ وقف بوٹ کے حق میں دیا ہے اب شیعہ وقف بوٹ ان پر کاروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے ٹائم سپ انڈیا ہے وشال میگا مارٹ ہے ساکیٹ ٹاور ہے کونسلیا اسٹیٹ ہے ون مال ہے اسی کے بغل میں ایک رزق کا مارکٹ ہے وہ ساری بللنگیں اسی میں ٹائٹل ڈیسائیڈ ہوئے ہیں کہ مالک آنا حق وغوٹ کا ہے آپ کاروائی کیا ہوگا ایک سنٹرل آپ خالی کیجئے یا قانونی طور ترین آپ نوہ سے آپ کے مادیم سے میسیج دینا چاہتے ہیں اپیل کرنا چاہتے ہیں قانون میں یہ پرودھان ہے کہ وف کی زمین پر کمرشل استعمال ہوگا اگر قانون کے دائرے میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ان کو کنسیڈر کریں گے اور نہیں آئیں گے تو ان پر کرمینل کیسے چلائیں گے آپ کو بتا دیں کہ ترمیمی وقف ایڈ کی پاون اے کے تحت وقف جائدات کی خرید بکری اور ان پر ناجائز قبضے کو سنگین اور غیر زمانتی جرم بتایا گیا ہے اس کے مدنظر ایسا کرنے والوں پر کرمینل کیس چلایا جا سکتا ہے غور طلب ہے کہ حسن ایمار وقف اسٹیٹ کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگ بڑے رسوخ والے ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا شیعہ وقف بوٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین خالی نہیں کرے گی تو بوٹ زلہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کاروائی کرے گا اگر وہ پہلے آ جائیں تو سجا نہیں ہوگی اور زمین بچ جائے گی بلدنگ بچ جائے گی نئے تو ہم لوگ خالی کرا کر کے ہنڈوور کر کر کے دوسرے کو لیسٹ کر دیں گے لیسٹ کرنے کا پرودھان ہے آج بھی اس پرپور